موسیقی چلے بیٹھیں میں بتاتا ہوں آئیں بچے چلے جلدی سے آپ بتائیں شابش یہ اس میں ایک نئی چیز ہے کہ وہ کسی مردار کا شکار نہیں کھاتا مردار سے مراد یہ ہے کہ مرے ہوئے انہوں نہیں ماندہ یعنی کسی بیوہ دا پانڈمی کھاندہ کسی کاؤپریٹو دا بینکہ دا پانڈمی لٹھتا یعنی وہ اس قسم کے جو یعنی زخمی لوگوں کی یعنی وہ زخمی جانوروں کا شکار نہیں کرتا کسی مرے نہیں مارتا اس کی جو ہے اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے ایک تو اس میں یہ ہے خوبی ایک یہ ہے کہ اس کی پرواز جو ہے اس کی سوچ بڑی انچی ہوتی ہے یعنی کیٹو کی پہاڑوں سے جیسے اور تیسرہ اس کی ایک اور خوبی ہے آشیانہ نہیں بناتا آشیانہ یعنی کوٹھا نہیں بناتا کوٹھے نہیں بناتا گل برگ دی یعنی سارا مال لٹھ کے ملک دا کوٹھے تو نہیں لاتھنگا یعنی وہ دی سوچ ہوتے ہیں شہین دی سوچ جو اتنی 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 ہے اتنی بلاندہ وہ کہندہ ہے کہ تمام جو ہے یہ تمام جو ہے یعنی میرا یعنی پوری دنیا کس کے لیے یہ میرے لیے ہے یہ میرا آشیانہ ہے یہ جو چھوٹے لوگ ہوتی ہیں یعنی کم ذرف جو ہوتے ہیں ان کی سوچیں کم ہوتی ہیں وہ شہین کی سوچ اونچی ہوتی ہے اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے وہ کسی مردار یعنی مردار سے مرادے کہ مرے دن نہیں مارتا کسی بیوہ بھند تھا نہیں یعنی ہاتھ میں دیکھے روڑے آدھے یعنی لوگ دویلمنٹ کے بھند کھا جاتے ہیں کھا جاتے ہیں کنی جب کھا جاتے ہیں لوگ کسی ڈرم نہیں کھا جانے ہیں روڑے کھا گئے یعنی ان پر سار نہیں تھی ہے ان کی سوچ چھوٹی لیتی ہے جو ڈرم کھا گئے کوئی گریپا نہ بھند کھا گیا کوئی تلین نہ بھند کھا گیا کوئی کسی بھند کھا گیا تو یہ شہین کے پرواز اونچی ہوتی ہے اس لیے یعنی علامہ اکمال نے شہین کو کیا بنائے ذات نہ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جی کوئی کر بلان دیتا کہ ہم تک دیر سے پہلے خدا بلے اور شہین کے بارے میں میں پھر کبھی آؤں گا تو آپ سے بتاؤں گا اگر آپ کی حاضری پوری نہیں اور آپ کی تجھے سے چھوٹے چھوٹے سن رہی ہے جس نے کہ ٹاپ آگی یعنی انہوں سے ٹاپ آگی یعنی ہاردی کے لیے ہاتھیں اس کو منطان جوئے دکھ اوارد دیا جائے گے اور اس کے بعد اگر زیادہ نکلے گے مزارت کے طور پر زیادہ دے ہاردی والے تو اس کے لئے تکہ پر یہ کریں گے کہ ان کی قرآن دی کرنے گے ایک اوارد جو ہے وہ پولڈ باہد دے گے پاکستر پر جو سر باہد دے گے لیکن لیکن ایک تو جو ہے لیکن ایک تو جو ہے اس میں سے لکھی طور پر نکالیں گے اس کو ہی بار دے دیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کے دوبارہ ہوں گا جن بچوں کے بھی اندر انظام پتارے جائیں گے وہ سٹیج پر آیا اس کو پرائز دیا جائے یہ پرائز دیا جاتا ہے یہ اس لئے نہیں دیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی مقصد آثر کرنے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک سپرٹ پیدا کی جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لئے پرائز سسٹم رکھا ہوتا ہے ورنہ پرائز تو آپ کو بہت بڑا پرائز خود بڑا پرائز ہے کہ آپ نے اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہی یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا پرائز ہے اب رہا گیا یہ اپنا پرنسپل صاحبہ کا ہیلپ یو سیلپ کے طرح جو انہوں نے خدمت سارا انجام دی ہے اس سلسلے میں میں ارشت کروں گا کہ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈونیشن کا اس معاملے میں گئے ہوئے پرائز سر سے باہرے ہیں اس سلسلے میں آپ اگر چاہیں ایک سمری آپ مجھے بنا کر دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں اس میں آپ کے ساتھ مطلب ایک پرائز سر سے خصوصی پانڈ لے کر دی سکتا ہوں وقتی طور پر مجھے نہیں پتا کہ اس سلسلے میں آپ کے یعنی اگر کوئی چھوٹا مٹا کوئی سوکر مسئلہ ہے ایٹ ای ٹائم تو ایڈنسٹریٹر صاحب موجود ہے میں کہوں گا یعنی یہاں کے اگر آپ کو فوری طور پر کوئی مطلب میں کس قسم کا کوئی مطالبہ جس سے آپ کی ضرورت وقتی طور پر کمی ہے تو وہ یعنی وہ ابھی وہ حل کر سکتے کیونکہ فنڈ جو ہے یعنی وہ پروائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو جو ہے نیکس جب آئے گے اس کے لئے آپ کو یعنی ایک کیش ایوارڈ کی شکل دے دیں گے پرائز کی اور گولڈن یعنی اس کا نام دے دیں گے اس کے علاوہ جو ہم آپ کی پرنسپل صاحبہ سے پتا کر لیتے ہیں کہ کونسی چیز کی کمی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں ساڑھے تین ہزار بچوں کا یہاں میرے فنڈا میں سمجھتا ہوں آپ کے ملتان کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے باعث پخر ہے باعث عزت ہے آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی مجھے جانے کا موقع مل ہے افصال زیادہ تر افصال جو ہائی پرنسپل صاحبہ ہیں وہ ہیلپ یو سیلپ کے طریقے کر رہی ہیں اور جہاں زیادہ مجھے مردوں میں جانے کا پرنسپل صاحب ہوگا تو زیادہ تر وہ یعنی مدلہ ہیلپ یو سیلپ کے طریقے بہت کم کام کر رہے ہیں لیکن جیل یہ نکلا ہے میری نظر میں کہ اس ملک میں زیادہ ترکاز کے ساتھ سنسیر مرد جہاں ہیں وہ تو ہے اللہ خیر کرے جہاں ہینز ہوئے ہیں بہرحال خواتین جو ہیں ہماری ماں کی شکل میں کہیں بہنوں کی شکل میں بیٹیوں کی شکل میں کہیں بہو کی شکل میں لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ایک اچھی روایت بن رہی ہے کہ جہاں ہمارے یعنی بچے جو منشیات کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے بچے کرپشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کے آفیسر بن کے یعنی وہ ٹارگٹ اچیم کرنے کے چکر میں ہے کہ بڑا آدمی بننے کے چکر میں جو بڑی یعنی بڑا آدمی کا وہ ذہن میں ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بڑی کوٹریوں اور بڑی ساری کاریوں لیکن یہ تصور بچوں نے چھوٹی بچوں میں یہ میرا قلعہ آنگ نہیں ہو رہا خدا کے فضل ہے کہ پروردگار کا کہ ان بچوں میں یہ رجان جو ہے وہ اس کافی حق کا ختم ہوگا کہ بڑا وہ ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے بڑا دنیا میں بڑا کون ہوتا ہے اللہ تو ہے وہ تو سب کا یعنی وہ تو پوری دنیا لیکن پاکستان میں یعنی اللہ کے بعد جو بڑا کسے کہا جاتا ہے جو انسانوں کی قدمت کرے میری نظر میں اس وقت عبدالس تاریدی کے پاس آٹھ سارے آٹھ داری تیمت کے ہیں اور تین اس کے پاس صرف پجامے ہیں اور چپل ہوای چپل ہے ساڑھے آٹھ ہزار یہ تیم بچے ہیں گورنمنٹ سے کوئی فانڈ نہیں لیتا اور خود وہ اکٹھا کرتا ہے یعنی خود لوگ دینے کے لیے جاتے ہیں اور چھے سو اس کے پاس یعنی وہ اپنا ایمرجنسی والی جو بیگنے ہیں اس کے علاوہ دو ہالی کاپٹر ہے دو ہالی کاپٹر ہے اور یعنی پور یعنی اور یعنی سفیاد انپار ہے بلکل انگوٹھا شاپ ہے اور اس کو پرائیم سٹر نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ ایدی صاحب کراچھ کے ایڈمیسٹریٹر بن جائے انہوں نے کہی جی میرے پاس وقت نہیں کہ میں کراچھ کے ایڈمیسٹریٹر بنوں میں میرے اپنے بہت سے جو پہ کام ہے اور ہیڈی صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں بن سکتا میرے نوکر ہے ایک ملازم ہے میرے پاس دس سال قرآن ملازم ہے ایماندار ہے اس کو رکھ لیں اور وہ موترمان نے اس وقت یہ بات کہی اور ان کے کہنے پر اس وقت جو ایڈمیسٹریٹر کراچھ لیا وہ ایڈی کے ملازم کو اس لیے رکھا کہ ایڈی ایماندار ہے تو اس کا ملازمی ایماندار ہوگا اور آج یعنی وہ دو سال ہو گیا ہے یعنی دیڑھ سال ہو گیا ہے ایس ایڈمیسٹریٹر کام کر رہا ہے لہٰذا صرف کہنے کے یہ ہے کہ تعلیم اگر تعلیم ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے تو ایسی تعلیم سے ہم باز آئے یعنی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی اس رزق سے موت بہتر ایسی کوٹھی ہیں ایسی پجاروں سے ہم سیکلوں پر اچھے ہیں لیکن کم از کم ایمان تو ہونا چاہیے لٹے رہے تو نہ ہو چور تو نہ ہو کام کے پاس ہم جائے وزیر جائے لگ کہیں یہ چور ہے ڈاکو ہے لٹے رہے موں موں دکھانے کے قابل نہ پروٹوکول کو مجبوری ہے کہ ہم پولیس کو ساتھ رکھتے ہیں کہ کئی کوٹی نہ کرنے کوئی اس لیے یہ ساری باتیں یعنی اتماد ہونا چاہیے قوم کو لیڈروں پر اتماد ہو ماسٹروں پر اتماد ہو فیچروں پر اتماد ہو سٹوڈنٹوں پر اتماد ہو ماں باپ کو بچوں پر اتماد ہو یعنی سب کو ایک دوسرے پر اتماد ہو تو ہمارا سب سے بڑی جو ڈراؤ بیک ہے ہماری جو کمی ہے کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ بلیم اٹھ چکا ہے کیا اٹھ چکا ہے یہ یقین ہے دوسرے پر ہمیں یقین نہیں اب میں جو کچھ کہہ رہا کسی کو کوئی یقین نہیں ہوگا میرے جانے کے بعد بھی یقین نہیں آئے گا میں پھر کہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے کہ میں اپنے خداوند کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ کسی ملک میں غیر ملک میں کسی رشتہ دار کے کسی بہین بھائی کے ندی کوئی بھی اگر کسی قسم کی یعنی ایک مرلا پراؤڈ نہیں پاکستان 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 میں پارہ گھنٹے سفر کر کے رات کو حالانکہ مجھے میرے سیکٹری صاحب رمانی صاحب کہہ رہا تھے کہ جہاز میں آپ جائیں آپ کو بارہ وجہ جہاز اتارے گا لیکن میں نے کہا کہ بارہ وجہ تو میں اپنی بچوں سے کیسے ملوں گا لہذا میں رات ساری سفر کیا ساری رات پہ یعنی اپنا سلام آباد پہ سفر کرتا ہے میرا خراب ہے یعنی اپنا ساری کھائی ہے اور آتی صبح بھی نہیں یعنی کھائی کھائی دیکھیں میرا کلہ بھی خراب ہے اس لئے میرے کلہ بند کرتے ہیں میرے زیادہ خراب ہے یعنی خراب سے مراد ہے کہ دربنا اور یعنی اس کو ٹھیار روے سمجھتے ہیں یعنی سیک روے اس لئے میں نے آپ میں ملنا تھا اب آپ کی کامیابی مجھے یقیناً ہو گئی ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ معاشرے کی خدمت کریں گے پاکستان زندہ بات آپ کی ٹیچر صاحبان کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ جن کے ایک اچھی پرنسپل صاحب ایڈنسٹیٹر ہے جن کی وجہ سے یعنی ایک اچھا مخال ہے اچھا مخال کی وجہ سے یعنی جن کی